ہلو فرینڈز تو پیارے دوستو میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں ہمارا سیشن نمبر سیکنڈ لے کر اس کے اندر بھی ہم دس ورڈز کے اوپر چرچہ کریں گے ان کی صحیح سپیلنگ کو دیکھیں گے تو آج کا ہمارا فرسٹ ورڈ ہے ایکوینٹنس ایکوینٹنس یہ بہت ہی اچھی سپیلنگ ہے کئی بار اگزام میں پوچھی جا چکی ہے اے سی کیو یو اے آئی این ٹی اے این سی ایکوینٹنس کہتے ہیں انٹرڈیکشن سے یا کسی چیز کے بارے میں سلائٹ نولیج ہلکی فل کی جانکاری کو بھی ہم ایکوینٹنس کہہ سکتے ہیں سیکنڈ ورڈ ہے ہمارا کیلنڈر کیلنڈر کی سپیلنگ بلکو صحیح دیکھنا ہے سی اے ایل ای این ڈی ای آر کیلنڈر یعنی پنچاگ ہوتا ہے اور اس کا پریننشیشن کیلنڈر ہوتا ہے تھرڈ ورڈ ہمارا ڈی سینٹری ڈی وائی ای سینٹری اس کا مطلب ڈائریا ہوتا ہے ڈائریا کی سپیلنگ بھی آپ سے پوچھی جا سکتی ہے میں نے سامنے لکھ رکھی ہے اس کا مطلب پیچس کا روگ اتیسار کا روگ جسے ہم دست کہتے ہیں وہ بھی ہوتا ہے فورت ورڈ ہمارا ڈی ور ہے ڈی ور اس کا پریننشیشن ہوتا ہے ڈی ای وی او یو آر ڈی ور اس کا مطلب ہوتا ہے کٹھن پریاس کرنا امریکن انگلش میں انڈی ور کی سپیلنگ میں وی او آر ہوتا ہے یو کو ہٹا دیا جاتا ہے ففت ورڈ ہمارے ریجوونیشن ریجوونیشن کہتے ہیں پونر یوون سے ایک ایسی استدھی جس میں آدمی جوان سے دکھائی دینے لگتا ہے اس کو دوبارہ سے جوانی پرابت ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ریجوونیشن سکھت ورڈ ہمارے ریوالیشنائز ہے ریوالیشنائز کا مطلب ہوتا ہے to change something completely یعنی کسی چیز کو پونے تا بدل دینا وہ کہلاتا ہے ہمارا ریوالیشنائز یعنی کرانتی لے آنا سیونتھ ورڈ ہمارے انڈیجینس ہے انڈیجینس بہت اچھا ورڈ ہے اس کا مطلب سویدیشی ہوتا ہے جس سے ہم نیٹیو یا ایب آریجنل بول سکتے ہیں ایٹھ ورڈ ہمارے یہ بھی بہت ایمپورٹنٹ ہے جس کو ہم سیکرین بولتے ہیں سیکرین یہ نہیں ہوتا ہے ایک سٹیملی سویٹ اتیادی کوئی میٹھی چیز ہے اسے ہم سیکرین بولتے ہیں اور فرینڈز ایک بات یہاں پہ میں منشن کر دوں اگر ہم سیکرین میں سے آر آئی این کر دے تو یہ ناؤن بن جائے گا سیکرین یعنی میٹھا پدارت لیکن یہاں پہ این ای ہے تو یہ ایک ایجیکٹیو ہے ایک وشیشن ہے سیٹلائٹ ہمارے اگلا ورڈ ہے سیٹلائٹ ہوتا ہے ہم جانتے ہیں آرٹیفیشل بھی ہو سکتے ہیں نیچرل بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ ہماری اردھ کا ہے مون اور ٹین تھ اور ہمارا لاسٹ ورڈ ہے ویل فل جس کا مطلب ہوتا ہے ڈیلی بریٹ یعنی کوئی چیز اگر جان بوجھ کر کی جاتی ہے تو اسے ہم بولتے ہیں ویل فل امریکن انگلش میں ڈبلو آئی ڈبل ایل ہوتا ہے جبکہ بریٹش انگلش میں ڈبلو آئی ڈبل ایف یو ایل ہوتا ہے تو اس پرکار سے ہم نے آج کا سیشن کمپلیٹ کیا ہے تھنکس پور واشنگ دس ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور لائک کے بٹن کو کلک نہ کرنا بھولے تھنکیو بیری مچ